ڈالیکوم خوش شمرہا تنظیر معافی ہوں کیا ٹیٹیلی ونس اگین ڈا ولوغ بھائی میں لوگوں کو ولوغ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی اپنے فیلز نکالتے ہو اور نہیں نکالتے ہو کیا کہ میں بہت بروگ ساکتے ہیں نکال لیتا ہوں وہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اور میں آگئیوں ایک ولوغ کے ساتھ میں نے کہا بھائی پورے ویک کی تمہوں کو روٹین دیکھاؤں ابھی ابھی اٹھا ہوں آٹھ پہنچے چالت سو رہے ہیں آٹھ بجے میں اٹھ گیا ہوں نمی سو گیا ہے تو خیر ہر روز کا ایک بلوک آئے کہ آج منڈے آٹھ تہلے گا پر یہ نیکس ویگ سے اپلوڈ ہونا شروع جائیں گے پورا ویگ ریکارڈ کریں گے بہت نیداری ہے رات میں کوئی دو بجے میں سویا تو کوئی چھے ساڑ چھے گھنٹے ہی سویا اور نو بجے مجھے ہسپیل پوشنہ پریکٹس کریں گے میں آلرےڈی بہت لیٹ ہوں ابھی اٹھاؤں شاور لیں گے اور کچھ چیزوں اور بھائی جو ویڈیو بن رہا ہے جس میں بہت چیزیں دکھاوہ بھی ہوتا ہے ہمیں ہر روز شاور لیں گا ابھی شاور لوں گا تو ویڈیو پر دکھا رہا ہے بھائی ہے تو کہہ وہ کوئی اتنے مائنے بھی نہیں رکھتی ابھی تیمپریچر بہت اچھا ہے کوئی پچیس ستہائیس کی قریب تیمپریچر چل رہا ہے تو کہہ ابھی اٹھے ہیں شاور لیں گے تیار ہوں گے نکلیں گے نو بجے پہنچنے پر لیٹ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں میں ڈیپارٹمنٹ اچھا ہے ساڑے نو بجے تک بہت جائیں گے چلو پورا روٹین تم سے شیئر کر دیں ابھی بجا آئے گا نا بیلو موکہ ملے کدھی کدھی سیکنڈز لیٹر ٹائم نو بے سے بھی اوپر ہو گیا ہے خیر بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ چھتھ ویڈیوز آئیں گے پورے ویگ کی سنڈے کی ویڈیو نہیں آئی کیونکہ سنڈے کو صرف کام ہی ہوتا ہے اور میری شیڈیوز جو ہے کام کہ وہ یہ میں اس دن پر لگا دوں گا میرا منڈے اٹیوزے بھی کام ہے وینی سے میرا آف ہے تھرڈے مجھے نائٹ سپ پہ جانا ہے اور اس وقت فرائیڈے پھر آف ہوگا فرائیڈ آف نہیں ہوگا پر وہ جو مورنگ کا کام آ جائے گا اور سٹرڈے کام ہے سنڈے کام ہے وہ سٹرڈے کو بھی میری پریٹس ہوتی ہے جو کام جو دو بیسے لے کے وہی رات بارہ بیہ تک ہے اور یہ سنڈے کو بارہ بیسے لے کے رات بارہ بیہ تک کام ہے سنڈے کا ویڈیوز نہیں ہے کہ وہ صرف پورا دن کام پہ ہی گزرے گا اس کے لئے بتا رہے لے بات دیا کہ آپ کے جو بھی سوال ہوں آپ نیچے کمنٹس میں ڈال سکتے ہیں میں پوری چھے ویڈیوز کے بعد میں ایک کیوئینیں بنا دوں گا اس میں آپ کے ساتھ سوال کا جواب دے دوں گا بچوں دی کرنی ہے گالیاں دینی ہے جو دو گالی دو گے گالی دوں گا میں سوال پوچھو کر دھنگ کر اس کا جواب مل جائے گا خیر لیٹ آلڈی ہوگا چلو سے نکلتے ہیں پر پرنٹس پر فائنلی گائز نکل آیا ہوں سٹریٹ پر بھائی جہار ہوں پرنٹس کے ساتھ میرے پیچھے دسٹر کو رشیہ ہے بھائی میرے آگے دے سکتا ہو آگے بھی میرے رشیہ اوپر میرے آسمان ہے نیچے بہتی سمین ہے بیشہ میرے یہ مستقبل ہے تو خیر لیٹ آلڈی ہو گئے ہیں جل جلدی سے نکلتے ہیں پرنٹس سے کلاس لیتے ہیں اس کے علاقہ خوبصورت دن ہے دوپیر کے صبح کے بھی نو ساڑھے نو بچنے والے ہیں بہت خوبصورت موسم ہے مجھے ہم لوگ پاکستان سے تو میں انجوائے کرتا ہوں ویسے لوگوں کے لئے بہت گرمی ہے یہ پورے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے میں بھی نہیں پہنتا ہوں کوئی اسی بات نہیں ہے کوئی زبردہ سنگی ہے کہ لازمین یہ سب پہنو خیر بچوں جی چلتی رہے گی کام پر نگلتے ہیں اور تمہتے پوری اٹرین شیئر کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ پہنچ گئوں میں ہسپٹل میں پیچھے میں رہی ہے یہ ہسپٹل ہے یہ پیچھے ہسپٹل ہے برابر میں اس کے چرچ ہے پیچھے بہت بہت جنگل ہے جو یہاں مرتے ہیں اس کے آخری رواج ہم پوری کرتے ہیں چرچ میں وہ پیچھے جا کے دفنہ آتے ہیں بس ختم مٹی سے بنا انسان ہے مٹی میں چلے جانے تو بھائی کل کو تم لوگ نہیں مر جانے اس لئے مرنے سے پہل ہے بھائی چینل سبسکرائب کر لو کل کو نہیں بولنا کہ بھائی ہم چینل سبسکرائب کیا بھگئے مر گئے پہ دو سا گھوزک جانا پڑ جائے گا بھائی میں صرف سمجھا سکتا ہوں کرنا تم لوگ کے ہاتھ میں کرو نہیں کرو کر دو کے کر دو کے جنت بجھانا ہے کر دو نہیں جانا بھائی مردی ہے وہاں بھی آگ بہت ہے پیچھے بھی جاتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں پیچھے شروع کرتے ہیں اپنی ہسپٹل گائز ٹائم کوئی ساڑھے گیارہ بجھ رہے ہیں کیا ہی دو کل آئی تک ہاں میں ہوتاک گیارہ بہت ہے کہ سفارے گا سوٹ پینک گیا بہت ہے اس کی خصوصہ جانگل لگتا ہے جتا ہے اس کا مزاق کرتا ہے ہم دفن ناری سے کچھ بھی نہیں ہے بہت ہے جنگل ہے اورگر خلال ہوتے ہیں کتہ بخورتے ہیں دیانجی آیا پہ روک کیا ہوتا ہے لیکنیں خلال ہوتا ہے یہ جو ٹائم ہے اگر خلال ہوتی ہے آئیٹ ہوتا ہے آئیٹ ساڑھے گھنٹے سویاوں دو پہ تک ہتم کروں گا کام پہ جاؤں گا پھر جو ہوگا آپ سے شیئر کروں گا بھوگ بھی لگی ابھی کافی پی کے بھی اوپر آئے ہوں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں بھیگی بھیگی آکھیں میری سوجی سوجی آکھیں میری پھر بھی دیکھو لیور میرا کیسے کافی کو پکار فضول کرچہ ہوتا ہے گائز اس کو اگنور گیا کرو میں بس کافیوں بھی پینے آیا تھا بھائی آکھیں سوجی ہیں اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں گا کہ آج بھائی اتنے گھنٹے کام کے اتنے گھنٹے پریکٹس کی اتنے گھنٹے میں سویا یہ کھایا جس سے آپ کوئی انتظہ ہو جائے گا کہ بھائی ایکسپرنس کتنا ہے ڈیلی کا اور کتنا تف ہو سکتا ہے ابھی کلاسس نہیں ہے پریکٹس ہے دوستے وہ مارننگ میں ہی ہوتی ہے کلاسس کی ٹائمیں تو اوپر نیچے ہوتی ہے کبھی کوئی شام میں کوئی دن میں ابھی درست ہی نہیں ہے مارننگ میں پریٹیز ہے آپ شام میں سکوندہ کام بھی کر سکتے ہو اب یہ صبح میں بس میں آیا ہے وہ میرا 33 روبوس لگے بس کے ابھی میں نے کافی لے کے پیئے جو پچاس روبول کی آئی تھی جو میں نے وینٹر مشین سے نکال لی تھی ویسے کوئی شاپ سے رہتا تو مہنگی پڑتی خیر اپڈیٹ کرتا رہوں گا ابھی ٹائم کو بارہ ساڑھے بارہ بج رہے ہیں جب نکلتا ہوں تو پھر آج دور اپڈیٹ کرتا ہوں آپ کو پیچھے میرے بیکری ہے گیاں گیا تھا مجھے پیٹیز ہوتا ہے آلو اس پر ڈالے ہو ہوتے ہیں یہاں تو پیرا شوک کہتے ہیں اس کو مجھے بہت پس ہوتا ہے اس کی بیکری کا پھر فری روبولز کھاتا ہے میں اکثر وہ لے لیتا ہوں آج ان کا کھاتا ہوں گیا تھا پیچھے میرے چرچ ہے میرے کام کی لوکیشن کو زیادہ دو نئے ووک بھی جاؤں تو 10 15 منٹ میں ایکسے ہیں پر گھر میں بہت زیادہ ہے یہاں سے ٹرام پکڑنی ہے کام کی طرح جانا ہے ویسے میرے ٹائمنگ 3.30 سے کام کی جتنا جلدی جاؤں گا پیسے ٹائم کے ملتے ہیں تو اس نے زیادہ پیسے بنیں گے پھر ابھی ٹرام لیتے ہیں ٹرام کی طرف چلتے ہیں وہیں پہ جا کے ٹریک لنچ کرتے ہیں اب بھی ادھر ایک ویڈیو چل رہو گی تم دیکھ رہو گی نئے موڈل کی ٹرام کر رہی تھی میں وہاں پہنچا سٹاپ پہ یہ کھڑی تھی تو بندہ ان کو نکل کے بتا رہا تھا کہ بھائی ہم نے یہ ایک ٹرام لیے ایک کلاس ہے اسی ویسی ہے وہ ابھی دوسرے روٹ پہ جا رہے ہیں ابھی کل کو اس روٹ پہ چلے گا تو آنٹی کھڑو کے اعتراض کر رہی تھی کہ سینس پیٹر اور موسکو کے لیے ہر بار نئے ٹرام آتے ہیں اور جو پرانے ہوتے ہیں یہاں بھیج دیتے ہیں ایک ٹرام میں اعتراض نہیں کرتے ہیں خوش پہ رہتے ہیں کہ چلو فائنلی ہمارے بچ اٹھ سے ایک ٹرام لے لیے یہ وہ تو میرے لیے اتنا امپورٹنس نہیں رکھتا مجھے بس جلدی پہنچنے ہوتا ہے بس ہے ٹرام آئے بڑا بس ہے چھوٹا بس ہے اسی ہال ہے نونے اسی ہال ہے بھارا بھائے میں نے بیٹھنا اور پہنچنے ہیں لوگ ہیں چیزوں پر نظر رکھنے ہیں اچھی بات ہے یہ میں اپنے کام کی ازار فوج گی ہوں یہ پیچھے سے ڈھو رہے ہیں انٹری کا جہاں سے چل چوٹا میں نے کولا ہے بیٹھ کے پینا ہے پھر کام شروع کرتے ہیں میں دیکھاتا ہوں کتنے میں شکت ہو کتنے مجھے انٹروم بھی بتاؤں گا تو آپ کلکلئر کر سکتے ہو کتنا بنتے ہیں میرے دن کا سو گائز ٹو فورٹی پہ میں نے اپنا آپ کو لاغن کیا ہے ویسے شروع سے ویلوگ دیکھ رہا تو میں نے آپ کو شیئر کیا تھا کہ میری ٹائمنگ تھی ہوں ففٹین ٹھائٹی سے تھری ٹھائٹی سے تھی ہوں جلدی پہ جلدی لاغن کر لیا ڈائیٹر نے بھی تینکیو بولا لوگ کم ہے کام زیادہ ہے ٹھائٹی کر رہا ہوں بیٹھا ہوا سب سے بہترین کام پہ ٹھائٹی کرنے مزہ آتے ہیں تو پیسے بننا ہے ٹھائٹی کرنے کے اوپر سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں یہ پانی دیکھا ہے بندہ بھونڈ بھونڈ بھی دھولیتا ہے ٹیشو پر بھی انلیمیٹڈ ہیں اکثر یہاں ہوتے نہیں ہیں تو چیکپ کرنا پڑتے پہل آتا ہے کہ ٹیشو ہے نہیں اس پاس بیٹھ کے پروسس شروع کرنا پڑتا ہے نہیں ہو تو اپنے رسلن سے اٹھا لو پھر ہمارے رسلن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ انڈین ٹوٹلز نہیں ہیں اب تو عادت نہیں ہے اب تو وہاں نہیں بیٹھا ہے پہ شاہر 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 چلے آتا ہے یہاں رش ہوتی ہے تو کہہ رہا ہمیں ٹھائٹی ٹوٹی مہنگ آتے ہیں یاد اکھنا ہے ٹو 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 میں نے کام شروع کے جو ایڈ کروں گا وہ بتاؤں گا پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میری پر آور سیلری کتنی ہے اور میری زیادہ کیوں میں جو نیا آتا ہے اس کے کتنی ہوتی ہے بہت سارے ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا تو یہ بلوگ پورا دیکھنا ہے جو جس کے بعد چھے دن سے لگاتا رہا ہے ان کو دیکھنا ہے تو اب اس سے اندازہ لگا سکتا کہ لائف کیسے ہوتی ہے اور کتنا ایک کم آ سکتا ہے سو گائز ابھی لنچ کرنے کے لیے نکلوں میں لنچ کیا ہے ابھی باہر آیا ہوں تو کافی اپی بینے کے لیے بھی یہ روٹین ہوتی ہے اب کل رات لینر کیا تھا لازم ٹھائم وہ انڈے وکرہ جو کھائے تھے تقریبا میں نے کہتا رات میں ڈیڑھ و جہا ہے وہ میں سویا تھا صبح وہ پیرہ چوک ملے نہیں ابھی آکر لنچ کی ابھی وہ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً آہ اٹھارہ ڈیٹ چھے بچ کے بتیس منٹ ہو رہے ہیں بھی ٹائم تو یہ بہت ڈسٹب ہوتا ہے ایسا اکثر نہیں ہوتا آج بہت لوگ کمتے ہیں مندے کے دنے جبکہ پر کام زیادہ تھا لوگ کمتے ہیں لیکن سٹب ہوا خیر ابھی لائن چاہیے 30 منٹس کا بریک ہے بریک لیتا ہے کھاتے پیٹھائیں شکر آپ کو چیک کر رہا ہوں فائنلی گائز بیک ہوم اپڈیٹ کر لیتا ہے بہت تھکا ہوا تھا موڈ تھوڑا سا آف تھا کیونکہ موسٹلی میرا کام دس بجے ختم ہو جاتا ہے ہمیں پیسے ملتا ہے ٹائم کس ہوا ہم ریسٹرانٹ بیٹھے رہیں گے پیسے بانتا ہے ہم لوگ بارہ دس بجے پر آف کرتے ہیں چونکہ میری جو ہوسٹل ہے رات میں ایک بجے بند ہونا ہوتا ہے ایک بجے انٹریو دیتے نہیں ہیں بینہ پرمیشن کے آج موسٹلی آف تھا ہم نے دس بجے نکل جانا تھا جس طرح آپ دیکھ رہو تو صبح میں آٹھ بجے کے جا کرتا ہوں صحیح ابھی ہٹھ کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے تو کمی لڑکے ہم کام کرتے ہیں ان کو بولا بھائی چلو بھائی نکلتے ہیں ان کو بھی پیسے بنانے تھے بیٹھو 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 میرا موڈ تا ہے کہ میں واک کر کے چلا ہوں گا میرا کام پناہ دور ہے نہیں میرے ہوسٹل سے وہ بھی انہوں نے روک لیا تو اس میں موڈ آف تھا بیٹھے ہوئے تھے میں اپنے آپ کو آف لائن کیا ٹائم میں نے دیکھا نہیں آگے میں نے کامرہ ان کے اپ ڈیٹ کرو ویڈیو آف کرو میں نے کھانے کے لیے مجھے یاد تھا میرے پاس میکرونی کا آف پکٹ پڑھا اس میں ڈالنے کے لیے میں نے فصولے لیا ہے جس میں ڈالوں گا اس کو میکس کر کے میں کھا لوں گا جو مجھے پڑھا 50 روبل کا فصولے کا پکٹ ہے سنف اور یہ جو میکرونی کا پکٹ ہے یہ 20 روبل کا آتا ہے اور ایک پکٹ میں دو دفع میں چل جاتا ہے میری سیحت کے لیے میں نے فصولے بنا کے کھانے دس منٹ رکھیں گے ایک ڈیڑھ ویڈ اکھر میں سو جاؤں گا کل کا بھلو کھل اپنیٹ کریں گے آپ کلکلیٹ کر سکتے ہوگے تو میں نے کام شروع کیا تھا 11.35.40 میں اپنا کو اپلائن کیا تو کلکل کر سے تو کتنا ٹائم بند ہو میں نے کتنا آرنٹ کیا ہے آج میں نیکس ویڈیو کل کا روٹین کل کی ویڈیو میں ڈیوز ریکے دین ہے کل بھی کام ہے پریکٹس بھی ہے کل جو تک دکھاتے ہیں اللہ حافظ